بہت سمیہ پہلے ایک گاؤں میں ایک مچھوارہ رہتا تھا وہاں پرتی دن ندی کے کنارے مچھلی پکڑنے جاتا تھا مچھوارے نے اپنے مچھلی پکڑنے کا جال ندی میں پھیک دیا اور مچھلی اس میں پھسنے کا انتظار کرنے لگا بعد میں اس نے انہیں بازار میں بیج دیا اور پیسے کمائے انہوں نے وہی دن چریہ اپنائی لیکن ایک دن جب وہ ندی میں مچھلی پکڑ رہا تھا اور کافی دیر تک مچھلی پکڑنے کا انتظار کر رہا تھا تو وہاں کچھ اسامانیاں دیکھ کر چکت رہ گیا جب اس نے جال نکالا تو دیکھا کہ اس میں بہت چھوٹی سی مچھلی پھسی ہوئی ہے اور وہاں تھوڑا پریشان ہو گیا جب چھوٹی مچھلی نے مچھوارے کا اداس چہرہ دیکھا تو اس نے اپنی جان بچانے کی یوجنا بنائی اس نے وننتی کی اور کہا پریہ مچھوارے مجھے مت اتارو میں بہت چھوٹی ہوں لیکن مچھوارے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا وہاں جال کھیچتا رہا مچھلی نے پھر پرارتھنا کی اوہ بیچارا مچھوارا مجھے تمہارے لئے بہت دکھ ہو رہا ہے آپ نے بہت لمبے سمیت تک انتظار کیا اور آپ کو کیول میں ہی ملی میں مرنے سے نہیں ڈرتی لیکن مجھے بیچ کر تم کیا پیسے کماؤگے بہت تھوڑا اس نے سویم ہی اس کا اتر دے دیا اب مچھوارے نے اس پر تھوڑا سا دھیان دیا لیکن اس نے آگے کہا میرے پاس ایک یوجنا ہے یدی آپ مجھے اپنے گھر واپس جانے کی انومتی دے تو میں اپنے سب ہی دوستوں کو بتاؤں گی کہ آپ کتنے اچھے ہیں اور کل تک میں ان سب ہی کو آپ کے مچھلی پکڑنے کے جال میں پھسا لوں گی تاکہ آپ ندی کے کنارے مل سکے پھر آپ ان سب ہی کو ایک ہی بار میں پکڑ سکتے ہیں اس نے ایک بار باہر جھانک کر دیکھا لیکن چطر مچھلی نے جاری رکھا اور دردتا سے پوچھا کیا آپ مجھے میرے گھر میرے ندی میں واپس جانے کی انومتی دیں گے مچھوارے نے سوچا اگر میں اسے جانے دوں تو کل مجھے بینا زیادہ محنت کی یہ دھیر ساری مچھلیاں مل سکتی ہے اور مجھے اچھے پیسے بھی ملیں گے وہاں بودھ بودھ اس سے پہلے کی نننی مچھلی وہاں سوال دھوراتی مچھوارے نے سر ہلایا اور کہا ہاں لیکن اپنا وعدہ من بھولنا ارے واں میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں اس نے کہا مچھوارے نے خوشی خوشی چھوٹی مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا لیکن آگے کیا کیا اس نے اپنا وعدہ نبھایا اگلے دن مچھوارہ ندی کی کنارے گیا اور اس چھوٹی مچھلی کو اچھکتا سے دیکھا تو اسے کچھ نہیں ملا مچھلی باہر ہی نہیں آئی تب مچھوارہ سمجھ گیا کہ چھوٹی سی ننھی مچھلی نے مجھے مرک بنایا ہے تو اس کہانی سے ہمیں یہاں سیکھ ملتی ہے کہ کسی بھی ستتھی میں آشا نہ کھوئے ایسے ہی اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہے